اس سیڈ پہ یہ اسلامباد کہہ ریا ہے سامنے ترنول اور حقلہ کا انٹرچینج واقعہ ہے جہاں جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا تو میں اور رضوان ہم ابھی اس موٹروے پہ آگے بڑھیں گے تھا کہ مزید آگے جو کام ہے وہ آپ تک دکھا سکے آپ دوستوں تک پہنچا سکے دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حقلہ انٹرچینج شروع ہوتا ہے اور یہ حقلہ انٹرچینج جو ہے یہ ترنول سے کچھ فاصلے پہ واقعہ ہے اور یہ جو سڑک آپ دیکھ رہے ہیں جو سامنے جا رہا ہے یہ سیدھا آگے موڑ کے خان کے طرف جو انٹرچینج ہے وہ بالکل آپ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ جو موٹروے آپ کو نظر آ رہی ہے ایک تو نیچے والی موٹروے ہے ایک اس کے اوپر وہ جو اوپر والی موٹروے ہے وہ ڈی اے خان موٹروے ہے جو کہ اس وقت تقریباً کمپلیٹ ہے اور جو سننے میں آیا ہے کہ ان قریب اس کی ارتطا تین سے چار ماہ کے بعد ہونے والی ہے تو یہ لیٹس ڈویلپمنٹ کے لیے میں اور رضوان آج سپیشل عید کے دن اس جگہ آئے ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں کی جو لیٹس ڈویلپنٹ ہے وہ دکھا سکے اور رضوان آپ یہ پورا ایریہ دکھا دے کہ کس طرح یہ موڑروے کہاں سے سٹارڈ ہو رہا ہے یہ لنک ہے انٹرچینج ہے حقلہ انٹرچینج کا جو کہ دیر اسمال خان کی طرف جا رہا ہے موسیقی 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 جی ہاں دوستو یہ بلکل ٹاپ ہے جو انٹرچینج میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا یہاں پہ صرف یہ پل ابھی باقی ہے اور اس کے علاوہ یہ روڈ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے موسیقی موسیقی یہاں یہ میرے بیگ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موٹروے اسلامباد کی طرف جا رہی ہے اور سامنے لیفٹ سیڈ پہ وہ بورڈ لگا ہوا ہے اسلامک کوریڈور سی پیک حقلہ ٹو ڈی آئی خان موٹروے تو دوستو یہ دو سو بیانوے کلومیٹر موٹروے ہے جو یہاں سے شروع ہوکے ڈی آئی خان تک یہ موٹروے جا رہی ہے اور یہ سی پیک کا ایک حصہ ہے مغربی کوریڈور کا یہ روڈ تقریباً حمل ہو چکا ہے تو اس موٹروے کے بننے سے بلوچستان جنوبی پنجاب کے پیکے کا جو ڈی آئی خان کا علاقہ ہے اس علاقے میں خوشالی کا ایک نیا دور آ جائے گا یہ تو یہ بدقسمتی سے یہ موٹروے دو ہزار سولہ میں بننا تھا لیکن دو ہزار سولہ میں نہیں بن سکا جس کی مختلف وجہات ہے اور اس کے بعد جو دوسرا ٹارگر تھا وہ دو ہزار اٹھارہ کا تھا لیکن دو ہزار اٹھارہ میں بھی یہ موٹروے نہیں بن سکا اور ابھی جو ہم نے سننا ہے کہ یہ موٹروے اس سال دو ہزار بیس کے اینڈ تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ ٹریفک کے لیے کول دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ تہارہ میں نے دور سے پستم لیکنے دور سے پچھنے کیوں کو ، تک کھنے کے بعد ہزارہ میں نے دور ڈیوٹ کو ، جائے گا ، ڈیوٹ کو ، جائے گا اتلا را ہو جائے ڈیوٹ کوئر کریں دور گا ہے امام لمحافظ تیکر جائل اجاب کجا جائل یہ سب کچھ ہم آپ دوستوں کے لئے کر رہے ہیں ایک لائک تو بنتا ہی ہے یہ ہے دوستوں میری پرانی بائک جہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں رک جاتی ہے وہاں پہ یہ بائک ہمیں پہنچا دیتی ہے تو میں اس بائک کو سلوٹ کرتا ہوں اللہ کا اس کو سلامت رکھے اور اسی بائک پہ آج ہم آئے ہوئے ہیں حکلہ انٹرچینج پہ حالانکہ آج عید کا دن ہے لیکن میں نے رضوان کو کہا کہ آج ہم چلیں گے اپنے دوستوں کو ایک سرپرائز دیں گے حکلہ انٹرچینج کے بارے میں ایک ویڈیو کیونکہ ہمارے کافی سارے دوست ہیں انہوں نے کمنٹس کیا ہے کہ آپ حکلہ ٹو ڈی اے خان موٹروے پہ بھی ایک ویڈیو بنائے تو اس سلسلے میں ہم یہاں آئے ہوئے ہیں سپیشلی کاشف بھائی اور چند اور دوستیں جنہوں نے نے کہا کہ آپ حکلہ ٹو ڈیر اسماعیل خان جو موٹروے ہے اس پہ ویڈیو بنائے تو آج یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ دو سو بیانوے کلومیٹر کا یہ موٹروے ہے یہ سی پیک کا عصہ ہے بدقسمتی سے یہ موٹروے لیٹ ہو گیا حالانکہ اس کو دوزار سولہ اور دوزار اٹھارہ تک بن جانا چاہیے تھا لیکن نامعلوم ہو جوہات کی بنا پہ یا مجوہات کی وجہ سے یہ موٹروے کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی یہ موٹروے دو ہزار پیس کے اینڈ ٹک مکمل ہو جائے گا اور یہ اس کا مین پل ہے اور یہاں سے یہ موٹروے سٹارڈ ہو رہا ہے اور میرے بیک سیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اکنامک کوریڈور کا جو بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ حقلس سے ڈی آئی خان کا جو روڈ ہے وہ دو سو بیا نوے کلومیٹر ہے تو دوستو یہ ایک بہت بڑی ڈویلپمنٹ ہے یہ موٹروے جو جنوبی پنجاب ہے یا بلوچستان ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اور یہ روڈ جو سننے میں آیا ہے یہ روڈ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس سال کے آخر میں اس موٹروے کی افتدار کر دی جائے گی ابھی اس میں جو کام تھوڑا سا باقی ہے وہ اس طرح گئی ہے تو یہ اور بریج ہے جس کے کام آجی رہتا ہے اور یہ عید کے بعد یہ کام انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ دو تین چھوٹے چھوٹے پل ہے راستے میں وہ بھی اب انقریب تکمیل کے آخری مرائل میں ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے یہ روڈ جب بنے گا تو اس سے ڈیر اسماعیل خان سے ہکلا کا اور یہاں سے کوئٹا کا جو فاصلہ ہے وہ بہت کم ہو جائے گا اب کوئٹا کے لیے اسلامباد سے چودہ گھنٹے لگتے ہیں لیکن جب یہ موٹروے کمپلیٹ ہو جائے گی اوپن ہو جائے گی تو عوام الناس کے لیے کوئٹا اتنا نزدیک ہو جائے گا اسلامباد سے کوئٹا کا سفر دس گھنٹے رہ جائے گا اس روڈ پہ ہم آگے مزید بنیں گے آگے مزید اس ایریے کی جو اس وقتی دولپمنٹ ہے جو لیٹس صورتحال ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے تو تب ہمارے ساتھ رہنا تب تک کے لیے اتنا ہی ملیں گے آگے جی اس وقت ہم موجود ہیں حقلہ موٹروے کے اوپر اور آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف یہ موٹروے سیدھی ڈیر اسماعیل خان کی طرف یہ روڈ جا رہا ہے یہ موٹروے جا رہی ہے اور اس سیڈ پہ یہ اسلامباد کا ایریہ ہے سامنے ترنول اور حقلہ کا انٹرچینج واقعہ ہے جہاں جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا تو میں اور رضوان ہم ابھی اس موٹروے پہ آگے بڑھیں گے تھا کہ مزید آگے جو کام ہے وہ آپ تک دکھا سکے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک بہت بڑی زبردست سڑک یہاں سے گزر رہی ہے اس سوسائیٹی کے لیے اور یہ اس موٹروے کی وجہ سے یہ ایریہ اور بھی زیادہ ڈویلپ ہو جائے گا اور سامنے یہ حقلہ موٹروے ہے جو ٹیر اسماعیل خان کی طرف جا رہی ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیگ سیڈ پہ یہ وہ موٹروے ہے جو ہکلہ ٹو ڈیر اسماعیل خان موٹروے کہلاتی ہے تو آج کا جو ہمارا سپیشل ویلات تھا وہ اسی موٹروے کے اوپر تھا اور اس کی ڈویلپمنٹ کے اوپر تھا کہ یہاں کتنا ڈویلپمنٹ کا کام ہو چکا ہے تو یہ ہے سورتحال جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس موٹروے پہ اس وقت تک کتنا کام ہو چکا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے یہ اید سپیشل ویلات ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اینڈ تک دیکھنی ہے اور جو لوگ روڈو سے محبت کرنے والے ہیں جو روڈو کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین ویلوگ ہے ایک بہترین ویڈیو ہے ایک انفارمیٹک ویڈیو ہے تو تب تک کے لیے اتنا ہی جو کمنٹس ہیں دوستو وہ لازمی آپ لوگوں نے کرنے ہیں اپنی آراز سے لازمی آگا کرنا ہے اور یہ ویڈیو سپیشل ہمارے جو بیور سے جنہوں نے کمنٹ سیکشن میں کہا تھا کہ ہمیں حکلہ ڈیائی خان موٹروے کے بارے میں لیٹس ڈویلیپمنٹ سے آگا کرے تو ان کے لیے ایک بہت ہی مفید ویڈیو ہوگی تو بہت شکریہ دوستو ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ اسلام علیکم